اسے قبل ون تھاؤزن بی سی میں یہ تعمیر ہوا ہے حیکل اس کو کہتے تھے وہ اور وہ آج کرنے سے ٹیمپل کہتے ہیں ٹیمپل اف سولمن یعنی حیکل سلیمانی یا معبد سلیمانی ہم اسے مسجد اقصہ کہیں گے دور کی مسجد اس کے بعد وہ یہ ہے کہ تقریباً چھ سو قبل مسجد میں پائنچ سو ستاسی ایکزیکلی اس میں اس کو گرا دیا گیا نیبوکٹ نظر نے پھر یہ تقریباً دو سو برس کے بعد دوبارہ بنائی گئی اسی جگہ پر پھر اسے ستر عیسمی میں پھر گرا دیا گیا وہ آج تک گری پڑی ہے تو جب حضور ساسم کو بیراج ہوا ہے تو وہاں کوئی عبارت نہیں تھی البتہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک گرجہ وہاں پر بنا دیا گیا تھا اس لیے کہ یہ جب ہیڈریان نے اس کو آباد کیا دوبارہ سن ستر میں تو تباہ و برباد کر دیا تھا ٹائٹس رومی نے سن ستر عیسمی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سمادی کے چالیس برس کے بعد تو اس نے گرا دیا اور پورا شہر ویران کر دیا لیکن پھر ساٹھ ستر برس کے بعد وہ ایمپرر تھا ہیڈریان رومن ایمپرر اس نے دوبارہ آباد کیا اور دوبارہ آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا بیروشنم نہیں رہا اور پھر یہ کہ جب سن تین سو عیسمی میں جو ایمپرر کونسٹنٹائن تھا قسطنطین جب عیسائی ہو گیا تو اب یہ پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو پھر وہاں گرجہ تابع کر دیا گیا اس گرجہ میں حضرت عمر گئے تھے جب انہوں نے ہینڈ اور کیا ہے حضرت عمر کو وہاں کے عیسائیوں نے تو جب حضرت عمر اس گرجہ کے اندر ہی ابھی تھے دیکھ رہے تھے جگہ تو نماز زہر کا وقت ہو گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا نماز کا وقت ہے تو انہوں نے کہا وہاں کے عیسائیوں نے کہاں نہیں پڑھ لی جاتے فرما نہیں اگر میں یہاں پڑھوں گا تو اسے پھر مسلمان مسجد بنا لیں گے تو باپ باہر گئے اور اس قمت سخرہ کے اوپر جا کے نماز پڑھی یہ جو اس وقت جو دوم نظر آتا ہے یہ ہے وہ چٹان اور یہ بڑی اس کے اوپر گردہ بردہ پڑا ہوا تھا کٹھنا بچنا تھا اسے صاف کیا اور اس پر آپ نے نماز پڑھی اس لیے کہ یہی سے اصل میں نراج ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اس کے بعد جو عبدالبلک ابن مروان نے وہاں پر وہ قبہ بنا دیا ہے جو قبہ دو سخرہ کہلاتا ہے البتہ اسی احاتے کے جنوب کی طرف ایک مسجد بھی ہے بڑی مسجد ہے وہ مسجد اقصہ کہلاتی وہ اب مسجد ہے یہ قبہ جو ابن یادی طور پر مسجد نہیں ہے یہ تو یوں سمجھئے کہ جیسے کوئی ہمارے ہاں مقبرہ ہوتا ہے درمیان میں قبر ہے اس کے پر بڑا سا گمبت بنا دیا ہے چاروں طرف جو ہے زائرین کے لیے جگہ ہے ایسے ہی یہ وہ چٹان ہے کہتے ہیں یہ چٹان جنت سے آئی تھی جیسے کہ حضر عصود جہے جس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا ہے اس طرح یہ چٹان بھی جنت کی ہے بہرحال یہ بہت بڑی چٹان تھی بڑا پہاڑ کی بانن تھا یہ جس کے اوپر کے پھر حیکل بنایا تھا حضرت سلیمان نے اب ہوتے ہوتے وہ چھوٹا رہ گیا جیسے کہ اب کوہ صفا کوہ برواب کیا رہ گئے کچھ بھی نہیں ہے ان کا نشان ہے صرف کہ ہاں یہاں کبھی ایک پہاڑی ہوتی ہوگی جس کے کچھ پتھر جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے وہ ایک چٹان ہے اگرچہ بہت بڑی ہے کوہ صفا اور برواب کے مقابلے میں تو اس کے گرد ایک پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ قبا ہے تو یہ ہے اصل میں جو کہ حرم الشریف کہلاتا ہے اس وقت اور سارا جھگڑا جو ہے یہود کا اور مسلمانوں کا وہ اس پر ہے ورنہ یہودی اہود بیراک جو ہے جو یہودی وزیر آزم ہے اس وقت اس نے یہ آفر تو کر لی تھی کہ مسجد اقصہ موجود رہے اور اس کے اوپر جو ہے کنٹرول بھی فلسطینی مسلمانوں کا رہے لیکن یہ قبا تو سخرہ پر نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں انہیں اس کو گرا کر اور اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے یہ انہوں نے اپنے یہودی جو مذہبی اناثر ہیں انہیں دشوت دے رکھی ہے کہ باقی ہر معاملے میں تم ہمیں اجازت دے دو کہ ہم نے سنائی واپس کر دیا ٹھیک ہے گولان ہائٹ بھی واپس کر دیں گے شام کو اسی طریقے سے ویسٹ بینک وغیرہ پر ہم ایک فلسطینی ریاست بنا رہے ہیں تم اس کی اجازت ہمیں دے دو لیکن ہم یہ جہاں تک یرو شرم کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا جوائنٹ ایک ہی متحدہ دار الخلافہ رہے گا عربوں کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہوگا یہ پورا کا پورا ہمارے پاس رہے گا اور پھر یہ کہ یہاں پر ہم وہ بنائیں گے اپنا حیکل موسیقی